پیارے دوستو قرآن مزید میں کتے کو نجس الین جانور تین باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے کتے کی وہ کونسی تین فطرتیں ہیں جس کے وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا ہے پہلی فطرت تو اے ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ سبحانوہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اپنی نعمتوں کی وارش کرتا ہے تو وہ اس وقت اوندھے مو پڑھ کر سو جاتا ہے یعنی ساری رات جاکتا رہے گا اور جس وقت اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جانور پر نیند کا گلبہ آ جاتا ہے دوسری فطرت اے ہے کہ وہ اپنی ہمجنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھوکے گا نفرت کا اظہار کرے گا تیسری فطرت اے ہے کہ وہ اپنی گزائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچے کچھ گزہ زمین میں گھڑا کھوڑ کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ اے گزہ کسی اور کی کام نہ آسکے لیکن دوستو ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر یہ اتنے ہی نجس جنور ہیں تو وہ کتہ جو اصحاب کحف کا کتہ تھا اس کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلاف آئی جاتے ہیں مگر اے بات اپنی جگہ کہ قرآن مزید میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے اصحاب کحف کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتہ بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا اے کتہ ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا کیا اے ان کا شکاری کتہ تھا دوستو اے اس چروہی کا کتہ تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی اور جب چروہی نے ان کو پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانے کر دیئے تھی اور خود ان پاکباز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا کیونکہ وہ حق کی متلاشی اور دیداری الہی کا طالب انسان تھا اس وقت کتہ ان سے جدانہ ہوا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا پھر جب دشمن گار کے قریب آئی تو اس کتے نے اپنے فطرت کے مطابق بھوکنا چاہا مگر پھر یک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے کہتے ہوئے گزر گئی کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھوکتا اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا اے ہی پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجیب ہے اللہ سبحانوہ تعالی سورہ کحاف کی آیت نمبر بائیس میں فرماتا ہے اور ان کا کتہ غار کی دہانی کی اندر اپنے دونوں ہاتھ فیلائے بیٹھا ہے روایت میں آتا ہے اصحاب کحاف اس گار میں تین سو نو سال تک سوئے رہی اور جب ایک نیک دل بادشاہ کا حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ قیاس کرنے لگیں کہ ایک دفعہ جو مر جائی وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نیک بادشاہ بدروس نے اللہ فاق سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا موجزہ دکھا جسے میرے لوگ امان جائی کہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہ نے اپنے بکریہ پان لے کے لیے اسی گار کو چنا جس میں اصحاب کحاف تھے اس سرواہ نے گار کے مو پر بنی دیوار کو گرا دیا جس سے اصحاب کحاف باہر آ گئے اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھوک نہ ہے لیکن اصحاب کحاف کی کتے نے بس اپنی ایک عادت کو چھوڑ دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر جنت واجب کر دی اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا اہی پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے دوستو اے تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتہ نجسل این ہے وہ آج ہم میں بھی فیل چکی ہیں ذرا گور کریں کیا آپ اور میں کیا اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں کہ ساری رات اپنے کام کے لیے جاگ کر تلوئے افتاف کے وقت سوئے رہتے ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی وجہے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا اپنے گزائے ضرورت پوری کرنے کے بعد کھانے کو جمع کر رکھنا اور بعد میں ضرورت نہ آنے پر ضائع کر دینا دوستو آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک کتے جیسے جانور اپنی ایک بوری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی اس پر جنت واجب کر دیتا ہے اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں تو کیا ہم ہماری بوری عادت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں آئیے آج ہی احد کرتے ہیں کہ ہم تمام بورے عامل کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے اللہ سبحان و تعالی ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین